اسلام علیکم نانا حارس پاکستان پروپری ریڈر بیریٹون کراچی سے ناظرین اسٹرم میں موجود ہوں ایمیونی ون کے اوپر یہاں پہ یہ جو آپ کو ہائی رائز بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ آلموس جو ہیں وہ اپریشنل ہونے کے قریب ہیں اور یہ اپریشنل کیوں نہیں ہو رہی موسلی ہم بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہیں اور گرون فلو کے جو شاپس ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں زیادہ تر اور اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ ابھی تک پریشنل نہیں ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ابھی الیکٹریسٹی نہیں آئی یہاں پہ بجلی نہیں آئی کئی بلڈنگیں ایسی ہو گئی ہیں جو دیڈیٹ دو دو سال ہو گئے کمپلیٹ ہوئے لیکن بجلی بیریہ نے ابھی تک یہاں نہیں دی تو یہ موسٹ پرائن لوکیشن ہے ایمیون یہاں پہ ایک سائٹ پہ پریشنل ون ہے اور سامنے قائد ویلاز ہیں درمیان میں یہ دونوں جو دونوں سائٹ پہ کمرشل ہے اور لوگوں نے یہاں پہ لوکیشن کے اعتبار سے لوکیشن کی وجہ سے یہاں پہ اپنی بوکنگز کروائیں یہاں پہ اپنی پرچیزنگ کی اور ابھی یہ الحمدللہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ابھی یہ آپ اس کو ریسیل کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آکے رہ سکتے ہیں لیکن لائٹ آنے کے بعد ابھی لائٹ نہیں ہے یوٹیلٹیز یہاں پہ نہیں ہیں کسی بھی قسم کی تو جب وہ یہ چیزیں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی پہنچ میں بھی آ جائیں گے لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو پلوٹ ہے ایبنی ون کی اوپر جب یہ پرائسیز ہائی تھے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک پلوٹ کم از کم ہمیں کوئی چھے کروڑ سات کروڑ کا ملتا تھا لیکن واپس ابھی وہ ریٹن ہو کے آدھی قیمت قیمت سے آپ کو قیمت پہ یہ چیزیں مر رہی ہیں چار کروڑ کے بیٹوین بھی آپ کو یہاں پہ پلوٹ ملتا ہے ساڑھے چار کروڑ کے بیٹوین بھی آپ کو اچھے لوکیشن کا کمرشل پلوٹ ملتا ہے آپ لے کے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں لے کے رکھ بھی سکتے ہیں اور یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بنے بنائیں یہاں پہ شورومز ہیں گرون فلور کے وہ میرا آج کا مین ٹاپک ہے اور سائزز ڈیفرنٹ ہیں آٹھ سو، ایک ہزار، ساتھ سو سکیر فٹ شیسو سکیر فٹ کے بھی آفیس آپ کو گرون فلور کے شوروم ویڈ بیسمنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں اور نہایت ہی کم پرائس کے اوپر اتنے کم پرائس کہ آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر آپ کو پرائسز جاننے ہیں تو اس کے لئے آپ کو مجھے کال کرنا ہوگی میرا نمبر نیچے مینچن ہوگا اوپر اپارٹمنٹ ہیں اپارٹمنٹ ڈیفرنٹ سائزز کے ہیں ساڑھے آٹھ سو، نو سو، ہزار سکیر فٹ کے اور بڑی اچھی کاموٹیشن کے ساتھ اچھی لوکیشن کے اوپر یہ چیزیں مر رہی ہیں یہاں پہ واکنگ ڈسنس پہ آپ کو سکول ملے گا واکنگ ڈسنس پہ آپ کو یہاں پہ ریسٹورنٹ ملیں گے واکنگ ڈسنس پہ آپ کو یہاں پہ بینکس ملیں گے اور ہر چیز یہاں پہ واکنگ ڈسنس مین گیٹ سے سب سے نزدیک ترین یہی ایمیو ہے ایمیو ون یہاں پہ زیادہ کمرشل بننے کی وجہ بھی یہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموس جو ہیں وہ سارے پلوٹس کے اوپر اچھی خاصی کنسٹرکشن بیلڈنگیں بن کے الحمدللہ کھڑی ہوئی ہیں اور صرف بجلی کا ویٹ ہے پانی گیس کا ویٹ ہے لوگوں نے پوزیشن لے لی اور یہاں پہ آگے لیبنگ کرنا وہ سٹارٹ کر دیں گے اور میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی کمرشل میں کوئی گراؤن فلور کی شو روم لینا چاہتے ہیں یا شو روم گراؤن فلور کا ہم آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ شو روم جو گراؤن فلور کا ہے وہ آپ کو رینٹ اچھا دیتا ہے ہمارے پاس ایسے شو روم بھی آ رہے ہیں جو چار سے پانچ لاکھ روپے مہانہ آپ کو رینٹ بھی دیں گے اور گراؤن پلس بیسمنٹ کے ساتھ ہم بنا بنایا ہے لیڈی ٹو موو آپ کو شو روم بھی دیں گے ہمارے پاس ایسے شو روم بھی ہیں صرف و صرف آپ کو کرنا کیا ہے ہمیں کال کرنی ہے اور ہم آپ کو انشاءاللہ اپشن دیں گے دو سال کے اگرمنٹ کے ساتھ مہانہ آپ کو چار لاکھ روپے منتلی ملے گا ایک ایسہ شو روم ایسا بھی ہے جس کا دو لاکھ روپے منتلی ہے دو سال تک آپ کو ملے گا ایک شو روم ایسا ہے چار لاکھ ہے دو سال تک ایگرمنٹ ٹرینٹ ایگرمنٹ آپ کو ہوا ملے گا تو یہ لوکیشن بڑی زبردست ہے یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں کرون پلس سیکس سیمن ایٹ کی یہاں پہ بیلڈنگز ہیں اور لوکیشن میں پھر بتاتا چلوں ہوں بہت زبردست ہے گریس سیکچر میں بھی آپ کو اپشن مل جائیں گی وہ لوگ جو کسی اور پروجیکٹ میں پتہ ہوئے ہیں وہاں پہ دو تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کے متبادل اگر آپ کو یہ اپارٹمنٹ چاہیں گے یا گریس سیکچر میں جنرے کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو ہم یہ بھی لے کے دے سکتے ہیں یا وہ لوگ جو اٹو بانڈری والز ہو گئے جنہیں پاس فرنٹ سلیپس ہیں چیکس ہیں اگر وہ بھی یہ چیزیں اپرشنٹری ااصل کرنا چاہتے ہیں اپارٹمنٹس یا گرون فلو کی شوروم بنے بنائے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ بھی اوفر کر رہے ہیں اور فردر ٹیل انفرومیشن کے لئے آپ کو صرف و صرف ہمیں کال کرنا ہوگی کال کر کے آگے انشاءاللہ میں آپ کو بہتر سے بہتر جائے وہ گائنڈنس دوں گا آپ کوئی کام فیزیبلٹی کہاں پہ آپ کے ایڈیشمنٹ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ